بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ چاہتی ہیں کہ جتنی محبت خوان کے لئے ان کے دل میں ہے تو ان کے حسبین کے دل میں بھی ویسی ہی محبت پیدا ہو جائے اس کے ساتھ اگر خدا نہ خاصتہ گھرے رو لڑائی جگڑے ہیں تو گھر کے دوسرے افراد کے لئے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک محبت پیدا کرنے کا عمل ہے تو اس کی اجازت عام ہے آپ سب اس عمل کو ضرور پڑیں وظیفہ کا طریقہ کارنوٹ فرما لیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے ایک بار سورہ کاف پڑھنی ہے اور ایک بار سورہ یاسین پڑھنی ہے پھر آپ نے مطلوبہ شخص کا تصور دین میں لاتے ہوئے دعا ماننی ہے اور ایک گلاس پانی پر پھونک دینا ہے اور یہ پانی آپ نے مطلوبہ شخص کو پلا دینا ہے روزانہ آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے تو انشاءاللہ زوجل ایک ہفتہ کے اندر اندر آپ کو پازیٹیو لی کامیابی میں لے لی ایک بار دوبارہ بتا دوں کہ آپ نے ایک گلاس پانی لے لینا ہے اور نماز فجر کے بعد ایک بار سورہ کاف ایک بار سورہ یاسین پڑھنی ہے اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے اور دعا مانگتے ہوئے مطلوب کا تصور دین میں رکھتے ہوئے دعا مانگنی ہے پھر اس پانی پر پھونک دینا ہے اور یہ پانی آپ نے مطلوبہ شخص کو پلانا ہے یہ عمل آپ نے کچھ دن جاری رکھنا ہے اور ایک ہفتہ میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی امید کرتا ہوں آپ کو آج کا وظیفہ آسان لگا ہوگا اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کمٹ ضرور کریں میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ہر مسئلے کو حل کر دوں دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ